بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امارت کو سرکار طور پر تسلیم کرنے کے قابل بھی نہیں ہے نہ صرف خود مختار ہے بلکہ انہوں نے امریکہ کی نو عبادیاتی حکمرانی کو قبول کیا اور امریکہ کے طاقت کے سامنے آجزی کے ساتھ گھٹنے ٹیک دیئے اس لئے طالبان ترجمان زبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ افغان حکومت کو تسلیم کیا جائے ان کے بقول بعض اسلامی ممالک اپنی شائستگی اور امریکہ کے ساتھ مسائل کے وجہ سے اسلامی امارت افغانستان کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے امریکہ نے افغان عوام کا پیسہ بھی منجمیت کر دیا یہ وہی امریکہ ہے جس نے بیس سال تک افغانستان کے وسائل پر قبضہ کیا ہزاروں لوگوں کو قتل کیا اور آخر کار اپنے غیر ذمہ دارانہ رخصتی سے لاکھوں لوگوں کو بے گر کر کے ملک کو غربت اور بدحالی کے طرف لے گیا اسی دوران چونکہ امریکہ تسلط کے نظام کا رہنما اور علامت ہے اس لئے وہ دوسری ممالک کو امارت اسلامی کے ساتھ بازابت تعلقات قائم کرنے اسے تسلیم کرنے اور پابندیوں کے خوف کے بغیر اپنے آزاد خارج پالیسی کو آگے بڑھانے کی اجازت نہیں دیتا یہ بات خاص طور پر اسلامی ممالک کے لئے باعث شرم ہے کہ جیو پولیٹیکل پوزیشن کے باوجود دنیا کی توانائی کے وسائل پر عبور حاصل کرنے اور آج اور مستقبل کی دنیا کی اقتصادی، سیاسی اور سلامتی کی صورتحال کا تعاین کرنے کی امکانات کی باوجود وہ اس سے چھٹکارہ نہیں پاسکے امریکہ کا تسلط اور ایک اسلامی ملک ایک مسلم قوم کے درد ان کے مسائب کو ختم کرنے کے لئے امریکہ کی حکم کو تسلیم کرتا ہے اور ازادان طور پر عمل بھی کرتا ہے اس لئے امارت اسلامیہ کبھی بھی امریکہ کے ساتھ ازادی پر مبنی پر آمن تعلقات کی بنیاد نہیں رکھ سکتی موجودہ غیر مسابی حالات میں ایسا ہونا بنیادی طور پر ناممکن ہے امریکہ افغانستان کی حکومت اور قوم کا دشمن ہے اور اس کی نوعیت میں قبضے سے پہلے اور بعد میں بھی کوئی فرق نہیں ہے اگر امارت اسلامیہ امریکہ کو اطاعت کرنے اور دباؤ ڈالنے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اسے اپنی قومی آتارٹی کو مضبوط کرنا چاہیے اور لوگوں کے زیارت سے زیارت حمایت حاصل کرنے چاہیے کیونکہ یہ صرف اسی طرح ہے کہ امریکہ اسلامی امارت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے اور وہ جانتا ہے کہ وہ افغانستان کے لوگوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس لئے افغانستان میں اپنے اہم مپادات کو محفوظ بنانے کیلئے ایسے وقت میں جب امریکہ کی حریب سپر پاورز اپنی کردار اور اثر رسوخ کو مضبوط کرنے کی کوشش میں ہے اسے امارت اسلامیہ سے ہاتھ ملانا ہوگا اور اپنی دشمن ماضی سے خود کو دور کرنا ہوگا اسی دوران امارت اسلامیہ کو استعمار حکمرانی کی نبی اور استعمار طاقتوں کے ساتھ مسلسل جدوجہد کے میدان میں اپنی نظریاتی اصولوں سے دزبردار نہیں ہونا چاہیے جن میں سے اس وقت امریکہ کو اس کی علامت اور نمائندہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہی اصول ہے جنہوں نے امریکہ کو شکست دی اور اسی زلطہ میں اس طریقے سے افغانستان سے باگنے پر مجبور کیا اور مستقبل میں یہی اصول قومی غرور اور اقتدار پیدا کر سکتے ہیں اور افغانستان کی حکومت اور عوام سے امریکہ کی درینہ اور بنیادی دشمنی کو احترام میں بدل سکتے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ موجودہ حالات میں امارت اسلامیہ کو معقول اور حساب رویہ کی بنیاد پر یورپ اور امریکہ سمیت دنیا کی تمام ممالک کے ساتھ قریبی اور دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی ضرورت ہیں کیونکہ انسانتی ممالک اور ترقیاتی معاشی کی سرمایہ کاریسی ملک کی بہران زدہ معیشت کا ایک روشن مستقبل منتظر ہے اور استحکام، کشیدگی میں کمی اور امن کو تقویت مل سکتی ہے تاہم یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ امریکہ کا افغانستان اور طالبان کے بارے میں اب بھی مخالپانہ نظریہ ہے اور یہ دشمنی اس کے موجودہ پالیسیوں میں دیکھی جا سکتی ہے جس میں وہ حکومت کو سرکاری طور پر تسلیم کرنے سے روکتا ہے اور دیگر ممالک کو بھی ایسے کارروائی کی اجازت نہیں دیتا ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ